لیکن میرا معاملہ تو یہ ہے کہ جیسا گاؤں جیسی دستی جیسا محول ویسی تقریر تو بالکل عدب سے بیٹھیں آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کی حقیقت کیا ہے دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری اور ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا مسلمان کس کو کہتے ہیں چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا ایمان کس کو کہتے ہیں اور ایمان کی جان ایمان کی روح کیا پانچ بھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ہم مسلمان پریشان کیوں ہیں پریشانی کی بجا کیا ہے وہ ساری حدیثیں آپ کا مولانا آپ تک پہنچائے گا ہماری پریشانی دور کیسے ہو گئی یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا تقریر کے دوران کوئی بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیں جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیں اور چچا بھی اٹھے تو پیار عدب سے بیٹھائیں تاکہ جلسہ خراب نہ ہو مولانا آپ کے سامنے حاضر ہے مولانا ربانی کوئی نیا چہرہ نہیں بہت پرانا چہرہ ہے یا اور بات ہے کہ ابھی میں بڑھا نہیں جوانی ہوں مولانا ربانی نے پچیس برسوں کے اندر پورے بھارت کو دھانگ دیا بھارت کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں مولانا کی تقریر نہ ہو آپ کے مراد آباد کے لیے بھی کوئی نیا نہیں بیسو پچیس سال سے آپ کے مراد آباد میں تقریریں ہو رہی ہیں تو بالکل عدب سے بیٹھیں خوش میں بیٹھیں آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم مرام مل کر دونوں جہاں کے داتا وعقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ابرار و اخیار مصطفیٰ جانی رحمت شم بزمہ ہدایت نوشہ بزمہ جنت بولے باغنی سالت ارش کی زب و زینت فرش کی طب و نزہ جن کے شان انہ آتینا کل کو سر شافہ مشرسہ کی اکو سر حضور تاجداری مدینہ راحت قلب و سینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروش شریف کا نظرانہ سارا مجمع قیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں پڑھیں زور سے پڑھیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت ہے زور سے بولو اجازت ہے اجازت ہے تو بلکل عدب سے بیٹیں شیر بولائزہ فرمائیں شاعر لکھتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اور یہ بھی شیر ملائزہ فرمائیں ادھر دیکھئے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے اور یہ بھی شیر سنیے جس دھرتی پر ہم لوگ ہیں اس کا نام ہندوستان ہے ہندوستان کے آخری بادشاہ کا نام بہادر شاہ زفر ہے بہادر شاہ زفر کو جب انگریز نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے جب ان کو سزائے موت دینا چاہا تو بہادر شاہ زفر نے ایک نصیحت آمیز کلام لکھا جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں گلائے زفر مائے بہادر شاہ زفر نے کہا عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں بہت خوب بہت خوب دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں اور کتنا ہے کم نصیب زفر دفن کے لئے دو گز بھی مل سکینا زمین کوئے یار میں اور کیا بھروسہ ہے زندگانی کا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی بلبلہ ہے پانی کا اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمریوں ہی تمام ہوتی ہے میرے دوست میرے عزیز میرے بچے میری پیاری ماں بہیں اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو آپ کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے بشرت ہے کہ مولانا کی تقریر کو دل سے سنو ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ایمان والو خبردار رہنا ایمان والو حوشیار رہنا ایمان والو ہمیشہ چوکرنا رہنا چوکرنا کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے کہیں ایسا نہ ہو بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے کہیں ایسا نہ ہو سونے چاندی پیسے کی محبت تمہاری آقبت کو خراب کر دے یاد رکھو جو دین سے غفلت مرتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھاٹے میں ہے وہی خسارے میں ہے اگر بابو لوگ اتنی بات سمجھ میں آگئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا گر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ آپ کو آسمان نہیں دیکھنا ہے مولانا کا چہرہ دیکھنا ہے اور زور سے بولو سبحان اللہ مولانا کا چہرہ دیکھنا ہے ادھر دیکھئے موسم بدل لہا ہے تو ہوا چل لہی ہے اور ادھر یہ ہوا چل لہی ہے ادھر ربانی صاحب کی بھی ہوا چل لہی ہے اور بولو چل لہی ہے کی نہیں میری طرف دیکھو قرآن کا اندازہ بیان دیکھو قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا بیویوں سے ہوشیار رہنا رشتہ داروں سے ہوشیار رہنا سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں بیان بنا دے ان کی محبت تمہیں دنیا کا سب سے بڑا شیطان بنا دے ان کی محبت تم کو اللہ رسول سے دور کر دے یاد رکھو جو دین سے غفلت مرتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھاٹے میں ہے وہی خسارے میں ہے میری طرف دیکھئے دلکل دھیان حاضر رہے میری طرف دیکھئے دنیا میں دو طرح کے لوٹ پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے دنیا میں دو طرح کے آدمی آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے نہ ان کی تاریخ باقی ہے نہ ان کی نشانی باقی ہے نہ ان کی کہانی باقی ہے مر گئے زمین کھا گئی کیڑے مکورے کھا گئے قبر کی مٹی میں مل گئے نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا خاندان مٹ گیا نسلیں مٹ گئی لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ گزرے ہوئے تو برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں جیسے کل زندہ تھے ویسے آج زندہ ہے جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ یاد کر رہا ہے میری طرف دیکھو ویراؤن کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا تم یزید کو دیکھو کربلا کے میدان میں بائیس ہزار کا لشکر بھیگا کہ جاؤ حسین کو مٹا دو خاندان حسین کو مٹا دو حسین کی نسل کو دنیا سے ختم کر دو لیکن تاریخ بتاتی ہے یزید خود مٹا یزید کا خاندان مٹا یزید کی نسلیں بھی بائیس ہزار جو لوگ مٹانے گئے تھے وہ مٹ گئے ان کے خاندان مٹ گئے لیکن حسین جیسے کل چھمک رہے تھے ویسے آج چھمک رہے ہیں حسین جیسے کل مہک رہے تھے ویسے آج مہک رہے ہیں میری طرف دیکھو جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو جوہ کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ رسول کا خددار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ رسول کا نافرمان ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے مگر قسم خدا جو نمازی ہو کر مرتا ہے جو دین کا غاسی ہو کر مرتا ہے جو دین کا عالم بردار ہو کر مرتا ہے جو شریعت کا وفتار ہو کر مرتا ہے جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد مزار میں بھی زندہ رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گل ظاہر ہوتا ہے تو رب ماہ کی آباز صاف تو کرو تم لوگوں کو سٹنگ کرنے نہیں آتا صاف کرو تھوڑی سی آباز یہ آباز جھر جھرا رہی ہے جھر جھرانا نہیں چاہیے لیکن آپ اتنا صاف نہ کریں کہ صافے ہو گئے اتنا صاف نہ کرنا کہ صافی ہو جائے تب تو مولانا بھی صاف ہو جائیں گے ارے زور سے بولو اجازت ہے زور سے بولو اجازت ہے میری طرف دیکھو مرنا تو سب کو ہے زور سے بولو مرنا سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے لیکن اے ہمارے بچوں وہ کام کر کے مت مرو تو مرنے کے بعد زمانہ تم پر لعنت بھیجے وہ کام کر کے مت مرو کہ زمانہ تمہارے لیے بولو بد دعا کرے تمہارے جہنمی ہونے کے لیے دعا کرے وہ کام کر کے مرو کہ زمانہ تمہارے نام پر آنسو بھائے وہ کام کر کے مرو کہ زمانہ تمہارے نام سے قرآن پڑھے شراب سے توبہ کرو جوا سے توبہ کرو غلط کاموں سے توبہ کرو اور موت کو نظروں کے سامنے رکھو جب قبرستان کے سامنے سے گزرو تو سر جھکا کر مت گزرو ایک طرف قبرستان کو دیکھو غور کرو تمہارا باپ اسی قبرستان میں ہے تمہاری ماں اسی قبرستان میں ہے تمہارے خاندان کے لوگ اسی قبرستان میں آئے اب تمہارا بھی نمبر ہے آج نہیں تو کہو اس لیے اپنی موت کو نظروں کے سامنے رکھو یہ دنیا اس لیے نہیں بنی کہ موج مستی کیا جائے یہ دنیا اس لیے نہیں بنی کہ شراب نوشی کیا جائے یہ دنیا اس لیے نہیں بنی کہ گنڈا گردی کیا جائے یہ دنیا اس لیے نہیں بنی کہ ایاشی کی جائے یہ دنیا تو اس لیے بنی کہ اپنے قبر کی تیاریاں کی جائے آخرت کی تیاری کی جائے میری طرف دیکھو میں حدیثیں سناؤں گا لیکن ایک منٹ انتظار کرنا پڑے گا میرے پیغمبر فرماتے ہیں جب مرنے والا شرابی ہوتا ہے جب مرنے والا جواری ہوتا ہے جب مرنے والا بیمان ہوتا ہے جب مرنے والا کافر و مشرق ہوتا ہے جیسے وہ قبر کے قریب پہنچتا ہے ادھر دیکھئے تو قبر سے بھیانک آواز آتی ہے دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ لیکن قسم خدا جب مرنے والا نمازی ہوتا ہے جب مرنے والا پڑھزگار ہوتا ہے جب مرنے والا عاشق رسول ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے مرحبا 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 اے ہمارے بچوں وہ کام کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد قبر میں چین ملے سکون ملے جنتی بسترہ ملے جنتی ہوا ملے آج آپ مولانا ربانی کی تقریر سنیے میں پہلے وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ دنیا کیا ہے دنیا کی محبت کیا ہے پھر جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق تقریر ہو گئی لیکن بابو لوگ کوئی اٹھ کے جانا نہیں سارا مجمع اگر حدیث سننے کا مشتاق ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو ترمیزی شریف جلد سانے بابو صفت الجنہ صفحہ نمبر اُن نازی انہبی حریرتا قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ مَالَنَا اِذَا قُلْنَا اِن بَكَا رَقَّتْ قُلُوبُنَا وَزَّهَدْنَا وَقُلْنَا مِنَ اَهْلِ الْآخِرَةَ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ اِنْدِكَا فَانَسْنَا آهَا آلِينَا وَشَّمَمْنَا أَوْلَادَنَا انکرنا انفسنا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اَبَا حُرَيْرَةَ لَوْا اَنَّكُمْ تَقُونُونَا اِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ اِنْدِكَ كُنْتُمْ عَلَى حَالِكُمْ سَلِقْ لَزَارَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ حضرتِ اَبُو حُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ مَا فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے ارز کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں روزے پہ روزہ رکھتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہیں آخرت کا دل رکھتے ہیں مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں رشتے دار سے ملتا جلتا ہوں ہماری حالت بدل جاتی ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا حریرہ لو انکم تکونونا ایسا خرج تم منین دی کنتم علا حالکم زارک لزارتکم الملائی کا تو فی بیوتے کو سرکار نے فرمایا اے ابا حریرہ جیسے یہاں نماز پڑھتے ہو گھر پہ پرہا کرو جیسے یہاں اللہ کا خوف رکھتے ہو گھر پہ رکھا کرو جو حالت تمہاری یہاں ہے وہی حالت اگر گھر پہ بھی باقی رہے تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے سبحان اللہ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا تو نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جاکا اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے ادھر دیکھئے جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے جب آدمی ڈانس کرتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے جب آدمی چوری ڈکائیتی ہنڈا گردی کرتا ہے تو اس کو دیکھنے کون آتا ہے جب بلو شیطان لیکن پیغمبر فرماتے ہیں جب بندہ قرآن پڑتا ہے جب بندہ نماز پڑتا ہے جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو دیکھنے آسمان کے فرشتے اترتے ہیں اے ہمارے بچوں وہ کام کرو کہ تم کو دیکھنے شیطان نہیں تم کو دیکھنے آسمان کے فرشتے آئے ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی اجازت دیجئے تو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں